بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین سب سے بڑی خبر ابھی جو مقصود چپڑاسی کے حوالے سے آئی کہ اسے دبائی میں راستے سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہ خبر سوشل میڈیا پر اب بہت زیادہ پھیل چکی ہے ظاہر ہے کسی نے کسی کو مقصود چپڑاسی بنا کر یہ سامنے کر دیں گے اس خبر پر مجھے کوئی خاص حیرانگی نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں آل شریف یا زرداری خاندان کی تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں خالد شہنشاہ نظر آتا ہے عزیز میمن نظر آتا ہے اس کے علاوہ مجھے ابھی ڈاکٹر ازوان نظر آتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی کیسس آسیول زرداری کے اومنی گروپ کے ہوئے ہیں ان لوگوں کی جو حادثاتی طریقے سے وہ دنیا سے گئے وہ تمام واردات ان کی وہ نظر آتی ہیں ان کا کام ہے اور یہی وہ بات ہے کہ عمران خان جو بارہا کہتے رہے کہ یہ گوڈ فادر سیسلین مافیا یا جس طرح اٹلی میں اگر آپ ان کی ساری ہسٹری پڑھیں تو یہ بالکل اسی طرح ہے وہ لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ ججز کو یادتو خرید لیتے تھے ان لوگوں نے بھی وہی کیا مزد نبی میں آپ کے سامنے بہت ساری ویڈیوز آئیں وہاں پہ جج عرشد وحید جیسے لوگوں کو یا مختلف اس طرح کے جو لوگ تو انہیں پیسے دیئے گئے جو نہیں مانتے وہ ان کی کیسس سننے سے انکار کرتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح وہاں اٹلی میں ہوتا تھا آپ دیکھ لیں مریم نواز صاحبہ کے کرپشن کے کیسس کے اوپر چار مرتبہ ہائی کورٹ میں بینچ بنٹا جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور چار دفعہ بینچ ٹوٹا کوئی جج ان کا کیس سننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے بلاخر انہوں نے خود ویڈراؤ کر لیا اب جو ہی ایف آئی اے کا نام آئے اپنے خبر سنی ہوگی دو دن پہلے کہ جی ایف آئی اے نے شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے کی گرفتاری اس کی اجازت مانگ لی تو اسی لئے اب مقصود چپڑاسی جیسے لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا اب دیکھیں سولہ عرب ایک پچھس ہزار اوپیا کمانے والے ایک چپڑاسی کے ایک آئن میں جب آئیں گے تو پھر ظاہرہ سوالات اٹھیں گے ٹی ٹیاں آئیں ہیں پیسے کہاں سے آئیں ہیں یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا سب کو پتا ہے لیکن اب چونکہ نہ گواہ رہے گا نہ ثبوت رہیں گے تو اب ایف آئی اے کی گرفتاری ہوئی بھی تو یہ سارا معاملہ اسی طرح داب جائے گا جس طرح یہ ہم سنتے ہیں اگر یہ سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا تو اصل میں سوفٹ ویئر ایسے ہی اپ ڈیٹ ہوتے ہیں ابھی دیکھیں شوکت ترین صاحب وفاقی وزیر رہ چکے ہیں خزانہ ان کا اپنا بیان جس پر شاہین سبائی نے یہ ویڈیو دی وہ انہوں نے خود اس پر بیان سے ہٹ گئے کہ میں نے کہا نہیں ظاہر ہے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتے ہیں معاملات کہاں تک ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اس تصویر نے یقین کرے مجھے کہتے ہیں ریزی میٹ میڈ می ریلی سک کہ یہ جو بریٹش ایمبیسیڈر کے سٹاف ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے یہ ملکہ برطانیہ کی پلٹینم جوبلی کے موقع پر یہ کیک کھلا رہے ہیں یہ مطلب حد ہو گی ہے آپ اس لیول پر نہ وہ آپ کے کوئی دوست ہیں نہ وہ آپ کے کوئی رشدار ایک بریٹش گورنمنٹ کا ایک چھوٹا سا ملازم اور اسے آپ کا وزیراعظم اس طرح ٹریٹ کر رہا جس طرح کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں وہ اس طرح کو ٹریٹ کرتے تھے یہ ہم اس احساسے کم تری سے اللہ جانے کب نکلیں گے کب ان لوگوں کو لیکن ان کی چونکہ انویسمنٹس ہیں وہاں پر ان کی وہاں پر پراپٹیز ہیں ان کا خاندان ہے اور یہ اس ملک میں ہے جو انہیں ہر برے وقت میں پناہ دیتا ہے سپورٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس طرح کی چمچہ گیری تو ہوگی آپ دیکھیں یہ امریکی امبیسڈر سے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جب مل رہے تھے آپ اس کو بھی چھوڑے عمران خان کو دیکھ لیں ٹرامپ کے ساتھ بادشاہ سلمان جو شاہ سلمان اس کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ آپ غلام نہیں ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی اب اس وقت دیکھیں بڑی ایک اور خبر میں آپ کو دیتا ہوں جو ایک پاکستان کی نیم مذہبی سیاسی جماعت جو کال ادم ہوئی تھی اس کے یورپ میں کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں اب ظاہر ہے یورپ میں پکڑے گئے ہیں تو پاکستان میں بھی وہ بین ہو جائے گی اور یہ وہی پارٹی ہے جسے نیوٹرل پاکستان تحریک انصاف کے سم نے لانچ کر کے پنجاب میں تحریک انصاف کو ڈنٹ ڈالنا چاہ رہے تھے اب اس میں میں مزید انفرمیشن دے نہیں سکتا فیلال کہ اس پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں آنے والے وقت پہ کچھ آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر میں بھی بتا دوں گا لیکن ابھی دیکھیں کہ تین دنوں میں خبریں کہ سعودی عرب پاکستان کی مدد کرنے جو انہیں آپ کو بتائی تھی اسرائیل ابراہام اکارڈ معاہدے میں آج اسرائیل کی اخبار نے سب سے بڑی اخبار نے بھی خبر میری کنفرم کر دی تین دن کے بعد کہ وہ سارے معاملات اسی طرح ہے جس طرح میں تین دن پہلے آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ جا کے وہ دیکھ لیں اس کے علاوہ جو ابھی ایک بڑی خبر جو اور ہے بڑے بڑے نام جو پاکستان مسلمی قنون کے اور حکومت کے ہیں ان کے اندر بقاعدہ طور پر گروپنگ ہو چکی ہے مجھے گروپنگ سامنے آپ کے سامنے آجائے ہی کچھ دنوں میں ایک شہباز شریف خواجہ عاصف خاکان عباسی ہیں خواجہ سعید مفتا اسماعیل ہیں اور دوسری طرف اسحاق ڈار اور مریم نواز کیونکہ ان کی رشدداری ہے سندھی ہے اب ان دو گروپوں کے درمیان جو ہے وہ جھگلا شروع ہو چکا ہے اصل ایشو یہ ہے کہ مفتا اسماعیل جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے بڑے قریب ہیں ان کا نام بھی انہوں نے پروپوز کیا تھا تو مریم نواز صاحبہ کو اس چیز پر بڑا غصہ ہے کہ وہ ڈریکٹ ہدایات وہاں سے کیوں لیتے ہیں پھر ایک خاتون صحافی بھی ہیں آپ کو پتا ہے جو شہباز شیف صاحب کے بڑے قریب ہیں وہ بھی ایک بڑا معاملہ بنا ہوا ہے کہ ان کی ہر بات مان لی جاتی ہے تو یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پارٹی میں اور حکومت میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جمع تفریق ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کل کی دیکھیں گے دی جی آئی اس پی آر نے ویڈیو جو میں شوکترین صاحب کی بات کر رہا تھا اس پر نے کہا جیے لیگل ایکشن بھی لیں گے ان کے بارے میں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ شوکترین سے کہا گیا کہ آپ مدد کریں شوکترین صاحب نے خود اپنی سٹیٹمنٹ بھی دے دی کہ میں میرے سے ایسی کوئی بات نہیں لیکن ظاہر ہے جو سافر میں بھی پہلے بات کر رہا تھا جو اپ ڈیٹ کرتے ہیں وہ حیرن کو بھی کہہ دیں کہ وہ کہتا ہے میں ہاتھی ہوں ان کے پاس تو اتنی طاقت ہے تو اس لیے یہ اب آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ وہ کس انداز میں لوگوں کو مقصود چپڑاسی ہو یا شوکترین ہو طاقت جس کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہیں جو چاہیں جدر چاہیں کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو باجبہ سب بچاتے کیوں ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں آپ دیکھیں تاریخ میں آرمی چیف ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتا تھا آصف زرداری نے پانچ سال دور میں رجگر کرپشن کی کھل کر چلی ایکاؤنٹز بنایا کیا کیا نہیں کیا پرویز کیا نہیں ان کے ساتھ کھڑے رہے اشتہاری تھے نواز شریف صاحب حکومت سے بھاگے ہوئے تھے کرپشن کے ریکارڈ توڑتے رہے پانامہ پیپر سے پورے خاندان کا نام آیا راہیل شریف صاحب ان کے ساتھ کھڑے رہے کبھی نہیں چھوڑا عمران غان نے غریب حکوم عوام کو صحت کارڈ دے دیا کرونا صرف چاہیا دس ڈیمو پر کام شروع کر دیا اسلاموفوبیا کا دن مختص کرا دیا آزاد خارجہ پولیسی کی بنیاد رکھی کوئی کرپشن نہیں کی پھر کیا ہوا آرمی چیف نیوٹرل ہو گیا تو یہ آپ دیکھیں ہمیں نہ بتائیں کہ آپ کس سائیڈ بے ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کس سائیڈ بے کھڑے ہیں عمران خان دوبارہ پی ٹی آئی کی صدارت کے لیے جو سیلیکٹ ہوئے ہیں اس پر بڑے لوگوں نے چھبیس سال میں آپ ایک ہی کپتان لے کے گھوم رہے ہیں آپ کا تبدیل ہی کیسے کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہے نواز شریف میں اور زرداری میں مولانا فرز ورمان صاحب کی پارٹی میں دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو میں لوگوں کو اس بات کا جواب دینا چاہتا بہت سے میرے دوستوں نے مجھے یہ میسج کیے یہ شخص عمران خان سالے تین سال اس ملکہ وزیراعظم رہا ہے اس کا گھر دیکھے بنی گالا گرد وچا تھا کیمپ آفس بنا دیتا سرکاری خرچے کرتا نہ وہ گھڑی بیچ کے سڑکے میں آتا اس کی تزینوں آرائش کرتا ذرا تصویر دیکھیں بنی گالا گی 22 ارب ڈالر کے خزانے کی چابی تھی ایک بڑا بزنسمن طبقہ ایک اشارے پر اس کو بلاول ہاؤس آپ دیکھیں ذرا لاہور جا کے اس کی دیواریں دیکھیں ذرا پورا پورا ہالیکیپٹر لینڈ کرتا ہے وہاں لیکن عمران خان نے نہیں کیا اب شباز شریف نے آتے ساتھ یہ پانچ پانچ گھروں کو کیمپ آفس خرچہ سارا قومی خزانے سے اور اپنے ملازمین کے جو آپ کو پتا ہے یہ خرچہ ہے ایون کے جو سابق ڈپٹی اوپوزیشن لیڈر تارانت تنویر ان کے دور میں وہ اپنے ذاتی ملازمین کا خرچہ کہاں سے دیتے تھے بلدیا کے پیسوں سے ڈال دیتے تھے یہ بھی اپنے سارا یہی معاملات کر رہے ہیں عمران خان نے اب چونکہ نہ کوئی میاں منشاہ رکھا ہوا ہے نہ تھا کوئی ریاض ٹھیک ادار تھا ان کے پاس کہ وہ ان کے ایک اشارے پر خرچہ کر کے پورا بنی گالہ بنا دیتا سرکاری ٹھیکے پھر اس کو بعد میں مل جاتے تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے خلاف انہیں ملا کیا ایک چودہ کروڑ کی گھڑی انہوں نے کیونکہ سستی خرید لی قانون کے مطابق اور سڑک بنا لی یا ایک فرہ خان جس کا نہ عمران خان سے کوئی لینا دن ہے اور اس پر بھی 20-25 لاکھ کی انگوٹھی یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے عمران خان کو دوبارہ چنایا کیونکہ انہیں پتہ ہے کوئی اور شخص ان کے پاس نہیں اور ملک کے لیے کیوں چنا گیا دیکھیں انہوں نے دیکھا ہے 2018 میں بہران تھا عمران خان نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت سنٹرل بینک کے ڈالر ریزر سات ارب ڈالر تھے اور پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بیس ارب ڈالر یعنی کہ آپ کو 20 ارب ڈالر چاہیے اس وقت چونکہ صرف سات ارب ڈالر سنٹرل بینک میں پڑے ہوئے تھے تو ان کے پاس تیرہ ارب ڈالر کی کمی تھی اب یہ تیرہ ارب ڈالر کا بہران تھا 2018 میں جو اسحاق ڈار صاحب نون لیگ چھوڑ کے گئی اب 2022 میں دیکھیں سنٹرل بینک کے پاس 15 ارب ڈالر اور مارچ 2022 تک چودہا شریعہ 9 ارب ڈالر موجود تھے مارچ تک current account deficit تھا وہ تیرہ ارب ڈالر تھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ چودہ ارب ڈالر آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کو چاہیے کتنے تیرہ یعنی آپ کے پاس ڈیڑھ ارب ڈالر فالتو میں پڑا ہوا ہے تو 2018 میں تیرہ ارب ڈالر کام تھا یہاں ایک ارب ڈالر ڈیڑھ ارب فالتو پڑا ہے اسی لیے طریقہ انصاف کی حکومت کو آپ کوئی بلیم نہیں کر رہا بلکہ خود حکومت ان کی تعریفیں کر رہی ہے موجودہ حکومت imported حکومت یہ آپ خود کہہ رہے ہیں جی ایران سے کبھی کہہ رہے ہیں سپلائی کریں آپ electricity کی کبھی کہہ رہے ہیں شادی حال بند کر دیں گے ہم جلدی کبھی کہہ رہے ہیں ہم ان کے گھنٹے کام کریں گے تاکہ یہ طلب اور اسد کی بجلی کا تنازہ ختم ہو شباز شریف صاحب کہتے ہیں جی ہفتے میں دو شٹیاں کریں خواجہ صرف چارہ تھا آگے چلے گے وہ کہتے ہیں ہفتے میں کام ہی صرف چار دن کریں کیونکہ انہیں غریب لوگوں کا جو دہاڑی دار مزدور ہے جس کی صبح سے شام تک دہاڑی ہوتی ہے اور گھر میں چولا تب جلتا ہے انہیں بچوں کو تب پالتا ہے انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے ایک ہاتھ سے انہوں نے پورے پاکستان کی بجلی تباہ برباد کر دی تمام چھوٹے اور لو ارت کلاس کے تب سارا تباہی بربادی کر دی اب ان سے کچھ سوال پوچھے جن بجلی کے کرخانوں میں سے جیلی اکاؤنٹ سے آپ نے بھرے ہوتے کرخانے وہاں اتنی مہنگی بجلی انہوں نے پیدا کی تو یا تو وہ بند ہو گئے یا وہ آپ فل کپیسٹی پر نہیں چلے آپ دیکھیں کہ تحریک انصاب نے کیسے منیج کی ہوا تھا یہ سارا الیکٹریسٹی کا معاملہ ان کے پاس آپ چونکہ میڈیا مریم نواز صاحبہ منیج کرتی ہیں ساری خبریں آپ کے پاس وہ آ رہی ہیں ورنہ سے پوچھیں سائیوال میں جو کول پلانٹ لگو وہ تب 32 روپے فیجیونٹ بجلی پہلا کرتا تھا کوئلے سے چلنے والے باقی جو پلانٹ ہے وہ سارے بارہ روپے کس نے ان پلانٹوں سے مال بنایا جس کا خمیازہ عوام بارہ بارہ گھنٹے بجلی بھگت رہی ہے تھر میں آپ کے جو موجود کوئلے کے دیکھیں لگے ہوئے سارے پر ان کو چھوڑ کر امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ آپ نے کیوں لگائے کس نے آپ سے کہا تھا وہ کون تھا اب یہی سارے دیکھیں انہوں نے مہنگے ترین موائے دے تھے جو امران خان نے اائی پی پیز کے ساتھ ریورس کیے بجلی کے تمام ان کے منشاہ گروپ ہو گئے اومنی کر جتنے بھی لوگ تھے اس پر میں پوری ویڈیو بنا چکھوں تفصیل میں میں نہیں جاتا اس پر پوری رپورٹ اب خود حکومت امپورٹڈ حکومت شہباز شریف صاحب کی کہہ رہی ہے کیا ذرا سنیں کنسٹرکشن میں امران خان نے گروت کی تین شریعہ ایک فیصد بجلی اور گیس میں کی انیس فیصد ہول سیل میں ٹریڈ میں انہوں نے دس فیصد اضافہ کیا ٹرانسپورٹ میں لے لیں سٹورج میں لے لیں پانچ شریعہ چار فیصد یہ جو انفرمیشن اور کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں تین فیصد اس میں ایڈوکیشن میں آٹھ فیصد انڈسٹریز میں انچاس فیصد ایٹی کی جو سب سے بڑی بات انتیس فیصد اس میں ہوتل ریسٹورنٹ ٹورزم چار شہر ہے اب دیکھیں جس کو یہ نئی معاملات سمجھ آتے ہیں میرے ساتھ بیس کر لیں میں ساری فگریں ایف بی آر سے سٹیٹ بینک سے نکال کیونکہ سامنے رکھ دیتا ہوں یہ غصہ اور ڈسپوانٹمنٹ ناومیدی اور یہ میری آواز میں کرختگی اسی وجہ سے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جنرل باجوا صاحب اور ریجیم چینجر کو کیا یہ فگریں نظر نہیں آتی دس منہ مجھے کال کر کے پوچھ لیں میں انہیں بتا دوں یہ ہوتا ہے دیکھیں اسی لئے معاملات خراب ہوتا ہے لوگوں کے اندر تلخی آتی ہے مایوسی آتی ہے شہباز شید صاحب نے اب کیوں کافلی وزٹ کی اور چودری شجاعت کو آفر کر دی کہ بیس سیٹیں امال ایکشن مل کر لڑیں گے وہ فروح خان جوین کی اسے کیبینٹ کے نیکسٹ اگلے ہفتے وہ منسٹر لگا رہے ہیں چودری صاحب نے بڑی گیم کی مونسلہ ہی دیکھیں ایک واحد بندہ ہے جو کہ عمران خان کے ساتھ جا کھڑا ہو گیا اس نے پورے خاندان پر پریشر رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ چودری وجات ہے جو ان کا بھائی وہ بھی اور اس کے بیچے بھی لیکن ان کے ساتھ انہوں نے کہا تین دفعہ ہمیں نون لی نے دھوکہ دیا تین دفعہ تو چودری شجات کے جو بیٹا ہے وہ نون لی کے ساتھ جانا چاہتا ہے کیونکہ چودری سالک اس کو کیوں منسٹری ملی ہوئی یا بورڈ آف انویسمنٹ کی ساتھ وہ جو تارک مشیر چیما صاحب ہیں وہ اصل میں اس پوری گیم کے وہ کردار ہے اس کے پیچھے جب ووٹ آف نو کانفیننس ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے خلاف تو اب انہیں اس کا انام مل گیا ہے ہاؤسنگ کی منسٹری انہوں نے لے لیے کھلا مال اب حکومت جو کھڑی ہے صرف ایک ووٹ پر صرف ایک ووٹ پر اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے سب کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے سارے کا سارا مال پاکستان کے حلوائی کی دکان پر دادہ جی کی فاتحہ ہو رہی ہے اب میں اور آپ سے کیا کھوں اگلی ویڈے تک لیں مجھے اجازت دیں اپنا خاص کال رکھیں اللہ حافظ